بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لگی ابدا نظام الوجود منطقی اہمیت سے پہلے تمہید میان کرتے ہیں تو اس کے اندر چند الفاظ دیکھ لیتے ہیں ماہیات ماہیت ان کی جمعہ بمانے یہاں پر تین لفظیں ماہیت حقیقت اور ہوئیت ان میں اتحاد ذاتی اور تغایر اعتباری ہے شہ اس اعتبار سے کہ وہ ماہ ہوا کا جواب ہو ماہیت کہلاتی ہے اور شہ اس اعتبار سے کہ ہوا زمیر کا مرجع ہو ہوئیت کہلاتی ہے اور شہ اس اعتبار سے کہ خارج میں موجود ہو حقیقت کہلاتی ہے ماہیت حقیقت اور ہوئیت ان میں اتحاد ذاتی اور تغایر اعتباری ہے شہ اس اعتبار سے کہ وہ ماہ ہوا کا جواب ہو ماہیت کہلاتی ہے اور شہ اس اعتبار سے کہ وہ ہوا زمیر کا مرجع ہو ہوئیت کہلاتی ہے اور شہ اس اعتبار سے کہ وہ خارج میں موجود ہو حقیقت کہلاتی ہے اور اس کے بعد ایک لفظ ہے اجرام فلکیہ اس سے مراد آسمانی اجسام ہیں جیسے کہ سورج چاند ستارے اور صاحب آیات والموجزات صاحب آیات والموجزات موجزات موجزت ان کی جمع ہے موجزہ اس عمر خارق للعادت وہ کہتے ہیں جو مدعی نبوت کے ہاتھ پر سادر ہو تو آیات کے بعد موجزات کو ذکر کیا اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ آیات کے بعد موجزات کو ذکر کرنے کا کیا فیدہ ہے کیونکہ آیات موجزات بھی تو آیات ہوتی ہیں اور آیات موجزات ہوتی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تخصیص بادت تعمیم ہے تخصیص بادت تعمیم ہے آیات عام ہیں جو موجزات کو بھی شامل اور غیر موجزات کو بھی شامل ہے یہاں تک ترجمہ دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ تمام تعریف میں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے اثر نو پیدا کیا وجود کے نظام کو وخترہ اور بنایا اشیاء کی ماہیات کو بمکتزل جود زخاوت کے مکتزا کے ساتھ وانشعہ اور پیدا کیا اپنی قدرت کے ساتھ انواع جواہرِ اقلیہ جواہرِ اقلیہ کی قسموں کو وافازہ اور بہایا اپنی رحمت کے ساتھ اجسامِ فلقیہ کے محرکات کو اور رحمتِ کاملہ ہو ان نفوس والوں پر کہ جو پاک ہیں جو پاک ہیں انسانی ناپاکیوں سے خصوصا ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات و موجزات والے ہیں اور آپ کی آل اور آپ کے ان صحابہ پر جو اتباع کرنے والے ہیں تلائل کی اور بیجنات کی وبعد و فرمہ کانہ بے اتفاق ہیں یہاں سے منطقی اہمیت بیان کرتے ہیں کہ اہلِ اقل اور اہلِ فضل کا اس بات پر اتفاق ہے کہ علوم خصوصا امور علوم یقینیہ افضل ترین علوم ہیں اور جو ان علوم کو حاصل کر لے وہ انسانی افراد میں سب سے افضل ہوتا ہے اور وہ فرشنوں کے ساتھ بہت زیادہ جلدی مناسبت حاصل کر لیتا ہے لیکن ان علوم یقینیہ کے دقائق و حقائق پر اطلاع اس وقت ممکن ہے جبکہ منطق کا علم حاصل ہو کیونکہ منطق کی وجہ سے معلوم ہوگا کہ وہ علوم صحیح ہیں یا کمزور ہیں منطق کی اہمیت بیان کرتے ہیں کہ اہلِ اقل اور اہلِ فضل کا اس بات پر اتفاق ہے کہ علوم خصوصاً علوم یقینیہ سب سے افضل علوم ہیں اور جو ان علوم کو حاصل کر لے وہ انسانی افراد میں سب سے افضل ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ جلدی فرشنوں کے ساتھ مناسبت حاصل کر لیتا ہے ایسے علوم کے دقائق و حقائق پر اطلاع اس وقت ممکن ہے جب علم منطق حاصل ہو رہا ہے کیونکہ علم منطق کی وجہ سے معلوم ہوگا کہ وہ علوم یقینیہ صحیح ہیں یا ان میں کچھ تمزوری ہے زوف ہے اس کا درجمہ دیکھ لیں اور بعد حمد الصلاة کے فلمہ کانا پس چونکہ اہل اقل کے اتفاق کے ساتھ ہے اور اہل فضل کے اتفاق کے ساتھ ہے یہ بات کہ علوم خصوصاً علوم یقینیہ اعلی ترین مقصد ہیں اور افضل ترین فخر ہیں اور یہ کہ ان علوم والا اشرق الافراد بشریہ میں سے افضل ہے اور اس کا دل بہت زیادہ جلدی کرنے والا ہوتا ہے اضروع اتصال کے فرشتوں کے ساتھ بقول ملکیہ یعنی فرشتوں کے ساتھ اور ان کے دقائق پر اطلاع اور ان کے حقائق کی تحقہ احاطہ ممکن نہیں ہے مگر ایسے علم کے ساتھ جس کو موثوم کیا رات ہے منطق کے ساتھ اس لیے کہ اس منطق کی ورہ سے معلوم ہوتا ہے علوم کا صحیح ہونا ان کے بیمار ہونے سے اور ان کا کھوٹا ہونا ان کے امدہ ہونے سے فَأَشَارَ عَلَيَّ مَنْ سَعَدَا یہاں سے سبب تصنیف بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس منطق میں یہ کتاب لکھنے کا حکم جو ہے وہ حاکم وقت نے دیا اور درمیان میں پھر حاکم وقت کی تعریفیں ہیں تو ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں فَأَشَارَ عَلَيَّ پس میری طرف اشارہ کیا اس شخص نے کہ جو سعادت مند ہوا نیک ہوا حق کی مہربانی کے ساتھ اور ممتاز ہوا اس کی تائید حق کی تائید کی وجہ سے تمام مخلوق کے درمیان میں سے اور مائل ہوئے اس کی باردہ کی طرف مائل ہوا اس کی باردہ کی طرف قریب اور دور والا اور کامیاب ہوا اس کی اتباع کی وجہ سے اطاعت کرنے والا اور گناہگار اور وہ آقا ہے سردار ہے وزیر آزم ہے عالم فاضل مقبول منعم محسن ہے اچھے حسب نصب والا ہے منقبتوں اور فخوں والا ہے ملت اور دین کا سورج ہے اسلام کی رونک ہے مسلمانوں کی رونک ہے بڑے علماء اور امدہ لوگوں کا پیشواہ ہے صدور کا بادشاہ ہے صدور اور افضل لوگوں کا بادشاہ ہے بلند لوگوں کا کتب ہے اور بلندیوں کا آسمان ہے یعنی محمد جو بیٹا ہے سردار کا صدر کا عظیم کا وزیر آزم کا اور اطراف کا مرجع ہے زمانے کا آصف ہے مشرق و مغرب کے وزراء کا بادشاہ ہے بادشاہوں کے دفتر کا مالک ہے حق اور دین کی رونک ہے تعیید کرنے والا ہے اسلام کے علماء کی اور مسلمانوں کی اور کتب ہے بادشاہوں اور سلطانوں کا یعنی محمد اللہ تعالیٰ دائمی رکھے ان دونوں کے سایہ کو اور دگنا کرے ان کی بزرگی کو کہ جو باوجود اپنی نو عمری کے فائق ہوا ہمیشہ کی نیک بختیوں کے ساتھ اور ہمیشہ کی کرامات کے ساتھ اور مختص ہوا اچھے فضائل کے ساتھ اور اچھے خسائل کے ساتھ اشارہ کیا فائشارہ بھی تحریر اشارہ کیا ایک کتاب پر لکھنے کا منطق میں جو جامد ہو اپنے قواعد کو اور مشتمل ہو اپنے اصول اور ضوابط پر پس میں نے جلدے کی اس کے اشارہ کے مقتضا کی طرف اور شروع ہوا اس کو ثابت کرنے اور اس کو لکھنے میں استلزام کرتے ہوئے اس بات کا کہ میں نہ چھوڑوں کسی ایسی شیعہ کو جو معتد بھی ہو یعنی قواعد و ضوابط میں شریف زیادتیوں کے اور باریک نکتوں کے جو میری طرف سے ہیں اس حال میں کہ اتباع کرنے والا نہیں ہوں مخلوقات میں سے کسی ایک کی بلکہ اس حق کے سریح کی جس کے پاس باطل نہیں آتا نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے اور میں نے اس کا نام رکھا رسالہ شمسیہ فی تحریر قواعد المنطقیہ